اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی چینل آنی کا زفر اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں جس ٹیچنگ کا کوش تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ نئی ہو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلنجی وقت آئے کہ اب اگر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہوگی سیزر بالپینٹ اس کے علاوہ ہمیں انچی ٹیپ چاہیے ہوگا بکرم لینی ہوگی ہے اب ہم بکرم کی ڈبل تیار لگا لیں گے اس کی چڑھائی تقریباً جو ہے وہ چار انچ جو ہے وہ ڈبل تیار کر کے ہونی چاہیے اور کھول کے جو ہے وہ آٹھ انچ اس کی چڑھائی ہونی چاہیے اور لمبائی کے رکھ اگر آپ نے سیپرٹ لینی ہے تو لمبائی تقریباً آٹھ سے نو انچ ہونی جائیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے ویل ہم اس کی چڑھائی کے رکھو نشان لگا لیں گے تو یہاں پر تین تین انچ پر ہم نے نشان لگا لینا ہے جو گلے کی چڑھائی ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تین انچ ہوتی ہے تین انچ سے اگر آپ یعنی کے ساڑھے تین انچ رکھتے ہیں تو وہ کھول کے جو ہے وہ سات انچ ہو جائے گا اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی چڑھائی بھڑ جائے گی تو میکسیمم جو ہے وہ تین انچ گلے کی چڑائی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے تین انچ پر نشان لگا لیا ہے گلے کے جو چڑائی ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین انچ ہوتی ہے یعنی کہ ٹوٹل چھ انچ ہوتی ہے اور اگر آپ یعنی کہ ساڑھے تین انچ بھی رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اسی لئے گلے کے جو چڑائی ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین انچ رکھی جاتی ہے اور یہاں پر میں چھ انچ پر نشان لگا رہی ہوں اور سات انچ پر بھی آپ نشان لگا سکتے ہیں لیکن سات انچ سے زیادہ نشان مت لگائے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیپ ہو جائے گا اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسا میتھرڈ جس سے آپ کو بار بار میئر میٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑی گی اور فوراں سے آپ اپنے گلے کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو وہ میتھرڈ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک لائن ڈرو کر لی ہے چڑائی کے رخ بھی اور یہاں پر لمبائی کے رخ بھی ایک لائن ڈرو کر لوں گی لائن ڈرو کرنے کے بعد جہاں سے ایک کورنر بنتا ہے وہاں پر ہم نے ایک انچ پر نشان لگا لینا ہے اور نشان لگانے کے بعد ہم یہاں پر ایک لائن ڈرو کر دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جو ہم نے نشان لگایا ہے وہ ٹیڑا میڑا نہیں ہونا چاہیے پرفیکٹ کٹنگ جو ہوتی ہے وہ اس نشان کی وجہ سے ہوتی ہے جب بھی یہ نشان آپ نے ڈرو کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تو یہاں پر میں آپ اس کی گلائی کر لوں گی جہاں پر ہم نے یہ نشان لگایا تھا وہاں سے ہم نے گلائی کر لینی ہے یعنی کہ جہاں پر ڈوٹ لگایا تھا اور اس طریقے سے ہم نے اوپر کی طرف لائن کو ڈرو کرتے جانا ہے یہ تو فرنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اندر والی لائن جو ہے وہ ڈرو ہو چکی ہے اب ہم باہر والے پارٹ کی لائن ڈرو کریں گے اور جہاں پر ہم نے ایک ڈوٹ لگایا تھا جہاں پر ہم نے ایک لائن بنائی تھی وہاں سے ہم نے ایک انچ کا فاصلہ رکھا تھا تو اب ہم اس کے سارے سائڈوں پر ایک ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا کم بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ایک ایک انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے یہاں پر نشان لگا لوں گے اور نشان لگانے کے بعد ایک لائن ڈرو کر لوں گی موسیقی جی تو فرنس ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک لائن ڈرو کر لی ہے اب ہم اس کے باہر والے پارٹ کی کٹنگ کر لیں گے جیسے کہ فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلکل لائن کے اوپر اوپر کٹ کیا ہے کہ جہاں پر ہم نے لائن ڈرو کی تھی اس کے اوپر اوپر ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اس کو کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر والے پارٹ کی بھی کٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے باہر والے پارٹ کے کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کے اندر والے پارٹ کے کٹنگ کر لیں گے اندر والے پارٹ کی بھی سیم ویسی ہی کٹنگ کرنی ہے جیسے ہم نے باہر والے پارٹ کی کٹنگ کی تھی یعنی کہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے اس کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور ہمارا نیک جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پرفیکٹ شیپ آئی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا لیکن اگر پھر بھی کسی قسم کی کنفیوزن ہوئی یا کسی قسم کا کوسن ہوا تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں جی تو فرنس اب میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ بینہ میرمنٹ لیے کس طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں بار بار آپ کو میرمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو کرنا کیا ہے یہاں پر جو بکرم اس کے اندر والی بچ جاتی ہے یعنی کہ جو ہم کٹنگ کر دیتے ہیں اس پر آپ اپنا نام لکھ کے اس کو رکھ لیجئے گا اور جب بھی کٹنگ ہوئی تو آپ اس کو ڈبل فولڈ کر کے اپنی بکرم کے اوپر رکھ لیجئے گا اور یہاں پر ایک لائن ڈرو کر کے آپ اپنے گلے کی کٹنگ کر سکتے ہیں بہت ایزی میتھڈ ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میتھڈ ضرور پسند آئے گا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنوں کا دھیر سر آپ خیال رکھئے گا اللہ حافظ